اسلام علیکم ناظرین میں محمد علیہ وسلم سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں کانگریس کے رکھنے پارلیمنٹ منیش تیواری آج پیر کو لوگ سباہ میں ہندوستانی علاقے میں چینی خلاف وردیوں پر بحث کے لیے ایک التوا کا نوٹیس پیش کیا انہوں نے کہا میں اس کے ذریعے اپنے ارادے کا نوٹیس دیتا ہوں کہ ایوان کے کام کو ملتوی کرنے کے لیے ایک فوری اہمیت کے معاملے پر بحث کرنے کے مقصد کے لیے ایک تحریک پیش کرنے کے لیے اجادت طلب کی جائے یعنی کہ یہ ایوان زیرو اوور اور دیگر کام کو موطل کرے تین کے ساتھ سرحدی صورتحال پر تفصیلی باتیت کے لیے ننبر بحث ہونی چاہیے ترکی میں آج پیر کو زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے زلزلے سے بھاری نقصان کی اطلاع تھے زلزلے کے بعد یہاں کئی عمارتیں منہدی ہو گئی یہی نہیں اب تک پندرہ افراد کے مارے جانے کی بھی خبر ہے دوسری جانب شام میں بھی زلزلے کے بعد کئی عمارتیں منہدی ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ ترکی میں مقامی وقت کے مطابق صبح چار بچ کر سترہ منٹ پر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے اس کی گہرائی زمین کے اندر سترہ اشاریہ نو کلومیٹر تھی آلینیہ مسلم پرسنل لاب بورٹ نے اپنی مجلس عاملہ کی میٹنگ میں لفدیہات کے مفروض ہے اور اس کے انتقام کے نام بھگوان آسید کے ذریعہ مسلم لڑکوں کو گمراہ کرنے کی سادش کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے اس فتنے کے تدارک کی ضرورت سے اتفاق کیا اس کے ساتھ ہی بورٹ کے عراقی نے ملک میں ایکسان سیویل کورٹ کے نفاظ کی کوششوں پر تشویش کا اتھار کیا مگر عوامی احتجاد یا خانونی چارہ جوئی کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے گفت و شنید کا راستہ اختیار کرنے پر اتفاق کیا آلینیہ مسلم پرسنل لاب بورٹ کی مجلس عاملہ میں اس کے رکن یاسین علی عثمانی نے مسلم لڑکیوں کے غیر مسلموں سے شادی کے مسئلے کو اٹھایا جس کی تائید دیگر عراقی نے بھی کی اور کہا کہ لفدیہات کی اسطلاح کے ایجاد اور متدد ریاستوں میں شروع ہوئے پروپاگنڈے کے بعد اس میں تشویشناک حد تک اضافہ ہوا ہے یاسین علی عثمانی نے اس سلسلے میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ بورٹ میں اس پر بحث نتیجہ کو نہیں رہی لیکن بورٹ کے نوٹیس میں مسئلہ آنے کے بعد اب آئندہ میٹنگ میں لاحی عامل تائک کیا جائے گا جواندل ماہین کے صدر مولانا عرشت مدنی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ لفدیہات کی اسطلاح مسلمانوں پر تحمت اور ان کے خلاف پروپاگنڈا کرنے کے لئے گڑھی گئی ہے تاکہ یہ باہر کرایا جا سکے کہ مسلمان اس طرح کی تحریک میں ملویس ہیں باگشورم دھام کے پیٹھا درشور پنڈیت دھرندر شاستری کی حمایت میں اتوار کو قومی دال حکومت دہلی کے جنترمنتر پر سناتن دھرم سنسط کا احتمام کیا گیا ملک کے مختلف مقامات سے سنت اور ہندو تنظیموں سے وابستہ افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی اس دوران سنتوں اور باباؤں نے پنڈیت دھرندر شاستری کو زیٹ پلس سیکریٹی دینے کا مطالبہ کیا اس دھرم سنسط میں ایک بار پھر مسلمانوں اور عیسائیوں کے خلاف زہر افشانی کی گئی اور قتل وغاردگری جیسے اشتیالنگیز نعرے لگائے گئے نیز ہندوں سے ہتیار رکھنے کی اپیل بھی کی گئی مہا منڈل اشور سوامی بھگت حری سنگھ نے کھلے آم کہا کہ سبزی رکھنے والے چاکو سے کچھ نہیں ہونے والا علاوازین کئی دوسرے مقررین نے بھی کہا کہ ہندوستانی آئین پر ہمیں اعتماد نہیں یہ ہندو راشتر ہے اور ہم سناتن اور ہندو کے خانون کو مانتے ہیں مقررین نے ہندو راشتر میں رہنے کے لیے کسی آئین کی ضرورت نہیں ہے کہا اگرچہ اس دھرم کا سند کا اعتمام دھرندر شاستری کی حمایت کے لیے کیا گیا تھا تاہم اس دوران ملک کے دیگر مذہب کے ماننے والوں کے خلاف کھل کر اشتیال انگیزی کی گئی سعودہ کلہین ملجل ستیاد المسلمین اور رکھنے پارلیمنٹ حیدرابات اور سعودی نویسی نے کہا کہ دہلی میں آج منقضہ دھرم سنسد میں بھارت کو ہندو راشتر خرار دینے کی بات کہی جاری ہے ہندو راشتر کا مطالبہ کھنے والوں کو چاہیے کہ وہ ڈاکٹر بی آر امبیٹکر کو پڑھیں ڈاکٹر امبیٹکر نے کہا تھا کہ اس ملک کے لیے سب سے بڑا قطرہ ہندو راشتر ہے اسوہدی نویسی نے آج لکھنوں میں کلہین مسلم پرسنل لابورٹ کے اجلاس میں شرکت کے موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ بات بتائی اویسی نے کہا کہ دہلی میں آج منقضہ دھرم سنسد میں یہ کہا گیا کہ مسلمانوں سے ووٹ ڈالنے کا حق چھین لیا جائے جب تک نیندر موڈی وزیراعظم ہیں یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے رہیں گے اور اناب شناب بکتے رہیں گے دہلی پولیس اس طرح کے لوگوں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرتی حالانکہ سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے کہ حکومت اور پولیس کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے معاملے میں خود سے کاروائی کریں اس کے باوجود حکومت اور پولیس ٹھس سے مس نہیں ہوتی اس وئے سے نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے وزیراعظم نیندر موڈی نے کہا کہ ہندوستان کے نوجوانوں کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے اور کھیلوں میں کیریئر بنانے کے لیے ان کی حسلہ افضائی کی جاری ہے وہ جائپور مہا کھیل کے شرکہ سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے خطاب کر رہے تھے جائپور کے لوگ سبار اپنے پارلیمنٹ اور سابق مرکزی وزیر راجیہ وردھن سنگھ راتھور اس جائپور مہا کھیل کا احتمام کر رہے ہیں اس سال اس کھیل میں کبڑی پر توجہ دی گئی ہے یہ کھیل بارہ جنوری کو قومیوں میں نوجوان سے شروع ہوئے اس میں 6400 سے زائد نوجوانوں اور کھلاڑیوں نے حصہ لیا جن کا تعلق 450 سے زائد گرام بن چاہتوں بلدیات اور تمام آٹھ علاقوں کے وارٹ سے ہے مدیہ پردیش پولیس نے ممنوع پاپلر فرنٹ آف انڈیا کے تین ارکان کو حکومت کے خلاف سازش اور غیر خانونی سرگری میں مملوی سونے کے الزام پر گرفتار کر لیا ہے ایک عددہ دان نے یہ بات بتائی اس کے ساتھ ہی گوشتہ دو دنوں میں ممنوع تنظیم کے چار ارکان کو حراست میں لیا گیا ہے بازرے کے پاپلر فرنٹ آف انڈیا کو ممنوع خرار دیا گیا ہے جس کے بعد سے اس پر کریک ڈاؤن جاری ہے بی ایس پی سپریمو مہامتی نے کہا کہ اڈانی معاملے کا ملک کی معیشت پر طویل میاد تک اثر پڑے گا اور یہ بدوقت کی بات ہے کہ حکومت ملک کے عوام کو اس مسئلے پر اعتماد میں نہیں لے رہی ہے سابق چیف نشو اتا پردیش نے یہ بھی کہا کہ اس مسئلے کی وجہ سے ہندوستان کی ایمیج دعو پر لگ گئی ہے ماہ ہوتی نے ایک بیان میں کہا کہ روی داد جہنتی کے موقع پر اڈانی معاملے کو کیسے فراموش کیا جا سکتا ہے یہ بات سے تشویش ہیں تینئر کانگریس خواہش ششید حرون نے اتوار کے دن سابق صدر پاکستان پرویز مشرف کے انتقال پر اظہار تازیت کیا تینئرون تاپورم کے رکھنے پارلیمنٹ نے ٹویٹ کیا کہ مشرف جو کبھی ہندوستان کے دشمن تھے دوہزار دو اور دوہزار سات کے درمیان امن کی حقیقی طاقت بن گئے تھے پی ٹی آئی کے بومجب ششید حرور کے سوشل میڈیا پوچ پر بی جے پی کی طرف سے سخت رد عمل سامنے آیا ہے اس نے کانگریس پر پاکستان پرستی کا الزام آیت کیا بی جے پی ترجمان شہزاد پونہ والا نے ششید حرور کی ٹویٹس کو اٹیک کرتے ہوئے کہا کہ کارگل کے آرکیٹیکت آمر اور صفاکانہ جرائم کے ملزم پرویز مشرف نے طالبان اور اسامہ کو بھائی اور ہیرو سمجھا تھا اس شخص نے کارگل جنگ میں مارے گئے اپنے فوجیوں کی ناشین لینے سے انکار کر دیا تھا کانگریس ایسے شخص کی ستائش کر رہی ہے آپ کو حیرت نہیں ہوئی یہ کانگریس کی دو بارہ پاک پرستی ہے انہوں نے کہا کہ کسی وقت مشرف نے راہل گاندھی کی ستائش کی تھی اور انہیں جنٹل مین کہا تھا ایک اور ٹویٹ میں بی جے پی قائد نے مشرف کا ایک پرانا ویڈیو شیئر کیا جس میں انہیں کہتے سنا گیا ہے کہ ان کے لڑکے کو راہل گاندھی نے مدو کیا تھا مشرف کی بیگم بھائی اور لڑکے کو صاحب خدرازم ان مہن سنگھ نے ان کے دورے دہلی میں لنچ پر مدو کیا تھا راشتہ سیوہم سے اکسنگ کے سربراہ مہند بھگوت نے کہا کہ زمیر اور بیداری شعور ملک میں پہلے جیسی ہی ہے صرف خیالات کا اختلافات ہے وہ سنش رومنی روہی داس کے 647 نے یوم پیدائش کے موقع پر رویندرہ ناٹیا مندر کے آڈیٹوریوں میں ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے بھگوت نے کہا کہ جب ہم روزی روٹی کماتے ہیں تو سماج کے تائیں بھی ہماری ذمہ داری پیدا ہو جاتی ہے کوئی کام چھوٹا یا بڑا کیسے ہو سکتا ہے اپنے خالق کی نظر میں ہم سب مساوی ہے کوئی ذات یا فرقہ نہیں یہ اختلافات ہمارے پادریوں پنڈیتوں نے پیدا کیے ہیں جو غلط ہے ملک میں مذہب کے نام پر سیاست خطرناک ہے ہمیں فرقہ پرستوں کے مقابل متحد رہنا ہے تاکہ وطن عزیز کی ترقی و خوشحالی کو یقینی بنایا جا سکے نیشنلیس کانگریس پارٹی کے سربراہ شرط پوار نے ان خیالات کا اظہار گوشتہ شب کوکن میلے کے ایک اجلاس میں کیا شرط پوار نے اپنی جامعے تقریر کے دوران انجومن اسلام کے سابق صدر ڈاکٹر عیساق جم خانہ والا سابق وزرعالہ عبد الرحمان اندولے ڈاکٹر رفیق زکریہ مہین الدین حاریس اور رزوان حاریس کی سیاسی سماجی اور ملی خدمات کا خاص طور پر ذکر کیا انہوں نے ڈاکٹر عیساق جم خانہ والا کے بارے میں کہا کہ جم خانہ والا نے انجومن اسلام کی صدارت کی ذمہ داری نواتے ہوئے ادارے کی ترقیم اہم رول ادا کیا تھا اور ان کے کاموں کو بھولایا نہیں جا سکتا انہوں نے اس موقع پر مزید کہا کہ ہمیں متحد ہو کر ملک اور ریاست کے لیے کام کرنا چاہیے نفرت کی فضاء سے محفوظ رہنے کی ضرورت ہے کچھ فرقہ پرست طاقتیں ملک میں نفرت پھیلا رہے ہیں ان طاقتوں سے نمٹنے کے لیے لمبی لڑائی لڑنے کی ضرورت ہے امریکی لڑا کا تیارہ نے چین کے غبارے کو مار گرایا پینٹاکون نے غبارے کو جنوبی کیرولینہ کے ساحل پر نشانہ بنانے کی تصدیق کی ہے پینٹاکون کا کہنا ہے کہ جاسوس غبارہ چین کی ناخابل خبول خلاف فرضی ہے امریکی صدر نے چینی غبارہ مار گرانے پر امریکی فوج کو مبارکباد پیش کی سابق حضر اعظم پاکستان امران خان کے سابق اہلیہ جمائمہ کان کا کہنا ہے کہ ٹی وی میں مسلمان کی مضبط تصویر بہت کم دکھائی جاتی ہے پاکستانیوں کو ہمیشہ دہشت کر دیا خودکش بمبار کے طور پر دکھایا جاتا ہے برطانوی فلم پروڈیوسر جمائمہ کان نے برطانوی نشریاتی ادارہ سکائی نیوز کو انٹریو دیتے ہوئے کہا تاکہ کسی حد تک ان کی ذاتی زندگی سے متاثر ہے جب انہوں نے لاہور میں اپنی سابق شوہر امران خان کے ساتھ دس سال گزارے انہوں نے اپنی فلم پر بات کرتے ہو بتایا کہ فلم میں اسلام و فوبیہ جیسے اہم مسئلے کو چیلنج کیا گیا ہے 45 سالہ جمائمہ کان کا کہنا تھا کہ ٹی وی میں مسلمان کی مضبط تصویر بہت کم دکھائی جاتی ہے پاکستانیوں کو ہمیشہ دہشت کر یا خودکش بمبار کے طور پر دکھایا جاتا ہے خیال رہے کہ جمائمہ کان کی عمران خان سے انیس سو پچی انو میں شادی بھی تھی ان کے عمران خان سے دو بیٹے ہیں جن کا نام سلیمان اور قاسم ہے تیلنگانہ کے وزرالہ کیش اندر شکراؤ نے کہا کہ ملک میں تبدیلی کے مقصد سے ٹی آر ایس کو بی آر ایس میں تبدیل کیا گیا ہے تاکہ نفرت کا خاتمہ ہو اور تمام طبخات کے لیے ترقیب و بھلائی کو یقینی بنایا جا سکے کیسی آر نے آج ناندر میں ایک بڑے جلسے عام سے خطاب کیا جس میں ہزاروں کی تعداد میں عوام نے شرکت کی بی آر ایس کے خیام کے بعد کسی دوسری ریاست میں یہ پہلا جلسے عام ہے کیسی آر نے اب کی بار کسان سرکار کا نعرہ لگاتے ہوئے کہا کہ بی آر ایس برطر اختیار آنے پر اندرون دو سال جگمگاتا ہوا ہندوستان تشکیل پائے گا اور تلنگانہ کی طرح سارے ملک میں فلائی اسکیمات پر عمل آوری کی جائے گی کیسی آر نے کہا کہ بی آر ایس کی جوزہ جہے صرف سیاسی لڑائی نہیں بلکہ یہ زندگی اور موت کی لڑائی ہے عوام کی تائید سے بقا کی اس جنگ میں ہمیں کامیابی ملے گی کیسی آر نے کہا کہ چھترپتی شیواجی ڈاکٹر بی آر ایم بیٹکر اور جیوتی بھا پھولے کی سرزمین مہاراشتہ پر جلسے عام کا انعقاد باعث سے مسررت ہے ملک کو آزادی ملے پچھتر سال گزر گئے کئی حکومتیں تبدیل ہو گئی سیاستدانوں نے عوام سے کئی وعدے کیے لیکن عوام کے حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی آج بھی ہندوستان کے کئی علاقے پانی اور برقی جیسی بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں انہوں نے کہا کہ مہاراشتہ میں کسانوں کی خودکشی کا سلسلہ جاری ہے کیونکہ ذریعی شعبہ حکومت کی توجہ سے محروم ہیں یہی وجہ ہے کہ بی آر ایس نے اب کی بار کسان سرکار کا نعرہ لگایا ہے تلنگانہ میں مجلس کی جانب سے آئندہ انتقابات میں پچاس تنشیطوں پر مقابلے کا ارادہ ظاہر کیا جانے کے بعد سیاسی جماعتوں بالخصوص بھارت راشتہ سمیٹی اور کانگریس میں حلچل پیدا ہو چکی ہے اور مجلس کے ٹکٹ پر مقابلے کے خوہاں افراد کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا ہے کہا جا رہا ہے کہ ریاست میں بیشتر حلق اجاد اسمبلی سے اگر مجلس اپنے امیدوار اتارتی ہے تو شہر کے بعض خائدین کو اجلا کے حلق اجاد سے مقابلے کے لیے اتارا جا سکتا ہے اسی لئے جو امیدوار خود کو اسمبلی انتقابات میں حصہ لینے کے اہل تصور کر رہے ہیں انہوں نے اس تلسلے میں مہم بھی شروع کر دی ہے خائد مجلس اکبر الدین اویسی کی جانب سے اسمبلی میں آئندہ انتقابات میں پچاس امیدواروں کو میدان میں اتارنے کی رائے کا کھل کر اظہار کیے جانے کے بعد بی ایر ایس کے ان ارکان اسمبلی اور روزرہ میں خوف پیدا ہونے لگا ہے جو کہ مسلم ووٹرز پر اپنی کامیابی کے انحظار کیے ہوئے ہیں اور بوقت انتقابات مسلم جماعت کی راست یا بلواستہ تائید پر انحظار کرتے ہیں لاوازین کانگریس میں بھی اس اعلان کے بعد اثر نو حکمت املی کی تیاری کی بات کی جانے لگی ہے سکندر آباد منسٹر روڈ پر ڈککن مال کی انہدامی کاروائی تقریباً مکمل ہو چکی ہے چند دن پہلے مال میں بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی تھی اس چھے مندلہ امارت میں آگ پر کافی جہد جہد کے بعد خابو میں کیا گیا تھا بارزان جی ایچ امسی عدداروں نے اس امارت کو مکمل کرنے کا فیصلہ کیا تھا جس کے لیے متستل مکانات میں مقیم افراد کو باز آباد کری مرکز منتقل کیا گیا تھا تب ہی سے اس کی انہدامی کاروائی جاری تھی تاہم آج یہ انہدامی کاروائی تقریباً مکمل کر لی گئی ہے گوشتہ آٹھ دنوں سے اس انہدامی کاروائی کے جاری رہنے کے پیشن نظر اس علاقے میں ٹرافک تہدیدات بھی آیت کر دی گئی تھی چیف نشٹر تلنگانہ اور بی آر ایس کے سربراہ کے چندر شکر راؤں نے ناندر کے مشہور گروہ دوارے میں خصوصی دعایا اجتماع میں شرکت کی ناندر میں بی آر ایس جلسے میں شرکت کے لیے کیسی آر وزراء اور عوامی نمائندوں کے ساتھ پہنچے انہوں نے ناندر کے تاریخی گروہ دوارے کا دورہ کیا اور مذہبی شخصیتوں نے ان کا استقبال کیا کیسی آر نے دعایا اجتماع میں شرکت کی مذہبی شخصیتوں اور گروہ دوارے کے ذمہ داروں نے کیسی آر کو تحنیت پیش کیا اور بی آر ایس کے حق میں نیک تمنعوں کا اظہار کیا کانگریس کے سینئر قائد ورکنے پارلیمنٹ نلگنڈا اتم کمار ریڈی نے کہا کہ ایک ماہ کے اندر ریاستی اسمبلی تحلیل ہونے والی ہے اس کے بعد ریاست میں صدر راج کے نفاظ کا امکان ہے نلگنڈا پارلیمنی حلقے میں کانگریس کے ہاتھ سے ہاتھ جوڑوں پریگرام سے خطاب کرتے اتم کمار ریڈی نے کہا کہ آنے والے اسمبلی انتقابات میں بی آر ایس پارٹی بترین شکست دو چار ہونے والی ہے اور وہ آئندہ اسمبلی انتقابات میں کوڈر اسمبلی حلقے سے مقابلہ کرتے ہوئے پچاس ہزار سے زائد ووٹوں کی اکسیرس سے کامیابی حاصل کریں گے اس موقع پر اتم کمار ریڈی نے ادا کیا کہ اگر ان کے دعوے کے مطابق اگر ایک ووٹ بھی وہ کم لاتے ہیں تو سیاست سے سبکدوش ہو جائیں گے سائبر آباد ٹرافک پولیس کی جانب سے ماہ فروری میں خطرناک ٹرافک خلاف وردیوں کے خلاف خصوصی مہیم چلائی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے اہم پلیٹ فارم ٹوٹر پر سرگرم سائبر آباد ٹرافک پولیس نے اس خصوص میں اطلاع دیتے ہوئے عوام سے خواہش کی ہے کہ وہ ایسی خلاف فرضیوں کی اطلاع دیں اور شہری پولیس بنیں ساتھ مین ہیش ٹیک روڈ سیفٹی بھی دیا گیا ہے عوام سے خواہش کی گئی ہے کہ وہ سڑک پر ایسی خلاف فرضی کرنے والوں کی تصویر یا ویڈیو لیتے ہوئے وارس اپ نمبر نائن فور نائن سیرو سکس ون سیون تری فور سکس پر یا پھر ٹوٹر یا پھر فیس بک کے ذریعے سائبر آباد ٹرافک پولیس کو اس کی اطلاع دیں ساتھ ہی یہ بھی درخواست کی گئی ہے کہ ٹرافک خلاف فرضی کرنے والے کی تاریخ وقت اور مقام کی تفصیلات بھی بھیجی جائے تلنگانہ حکومت کے محکومہ فائننس کی جانب سے ایمہ و موزنین کے اعزازیہ کے لیے سولہ کور چوڑیانو لاکھ روپے جاری کیے گئے ہیں علواظی افضل گنج کی تاریخ مسجد کی مرمت و تذیعنوں کا ایک کور ستہ اس لاکھ روپے کا چیک بھی کلیر کر دیا گیا ہے وزیر فائننس حریش راہ نے ٹیلی فون کرتے ہوئے اکبر ادی نویسی کو واقف کروایا کہ ایمہ اور موزنین کے اعزازیہ کے لیے انہوں نے رقم جاری کر دی ہے وغبورٹ کی جانب سے یہ رقم اب ایمہ و موزنوں کے خاتوں میں منتقل کی جائے گی خائد مجلی سے مخننہ پارٹی اکبر ادی نویسی نے ہفتے کو اپنی تقریر کے دوران حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ رمضان مبارک سے قبل کم از کم ایمہ اور موزنین جن کو نومبر سے اعزازیہ نہیں دیا گیا ان کی رقم فراہم کی جائے انہوں نے یہ بھی شکایت کی تھی کہ ان کی نمائندگی پر افضل گنج کی مسجد کی مرمت اور تذیرنوں کے لیے رقم منظور کی گئی تھی لیکن چیک فائننس ڈپارٹمنٹ میں روک لیا گیا ہے اس چیک کو بھی آج کلیر کر دیا گیا وغبورٹ کے عدداروں نے بتایا کہ نومبر ڈسمبر جنوری کے اعزازیہ کے لیے تقریباً پندرہ کار روپے درکار تھے مہیکمہ فائننس نے وغبورٹ کے عدداروں کا مطلع کیا ہے کہ تقریباً سترہ کار روپے جاری کیے گئے ہیں